ہیلو دوستو سواگت آپ کا آج کا ایک نیو بلوگ کے ساتھ آج کیسے ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں ریرا کے بارے میں ریرا کا فل فرم ہے ریل ایسٹیٹ ریگولیشن اینڈ ڈیولپنٹ ایکٹ 2006 کے بارے میں تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ریرا کے تحت جو بھی مکان خریدار بلڈرز کے خلاف آسانی سے اپنی کمپلینڈ درج کروا سکتے ہیں اور پروڈیکٹ ڈیلیوری میں کوئی بھی دیری کے علاوہ بائیرز کو فلیٹ سے جوڑی کوئی بھی اگر پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کی جو کنسٹرکشن پلین میں کچھ چینجز ہونا یا پھر ایکسٹر افیس وصول کرنا یا پارکنگ سپیس، سٹوریل سپیس یا ایلیویٹر جیسی فیسلیٹیز نہ ملنا اگر آپ بھی بائیر ہیں اور آپ بھی ایسی کسی سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ رہیرہ، that means کی Real Estate Regulation and Development Act رہیرہ کے تہت اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیسے درج کروائیں شکایت آپ رہیرہ کے اس میں تو ایکٹ کے اکورڈنگ کسی بھی developer, builder یا Real Estate Agent کے خلاف رہیرہ کے تہت شکایت درج کروائی جا سکتی ہے اس کے لئے فارمز کا ایک کافی بڑا سیٹ آپ کو بھر کر آن لائن جمع کرنا پڑتا ہے ہم بائیرز اپنی کمپلینٹ کو آن لائن بھی فائل کر سکتے ہیں اور ہر سٹیٹ کی رہیرہ کی جو authorized website پہ ہے اس پہ آپ کمپلینٹ درج کروانے کا ایک option available ہوتا ہے اور بائیر کو اس میں دیئے گئے جو فارم ہوتے ہیں ہم سب کی جانکاری ایک بائیر کو دینی ہوگی جیسے کہ ہم example کی حیب سے دیکھیں جو حریانہ رہیرہ ہے that means کی حریانہ گورنمنٹ جو رہیرہ کے تہت Real Estate Judicial Authority constitute کی گئی ہے دو bench constitute کی گئی ہے تو اس کی پہلی bench ہے گرگوم district میں اور دوسری ہے پنچکرہ district میں جس کے حریانہ کے سارے cases جو ہتے ماں پہ رہیرہ کے relating ہر سنے جاتے ہیں اب جاتے ہیں کب تک کر سکتے ہیں آپ سے قید یعنی کہ کوئی اس کی limitation بھی ہے یا کوئی time limit بھی ہے تو SS میں کوئی fix time نہیں ہے جس کے according آپ بائیر کو complaint درج کروانے چاہیے یعنی کہ کوئی اس میں fixed time limit نہیں دی گئی ہے حالانکہ جو بائیر ہے جتنی جلدی complaint درج کروانے گے ان کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تو ساتھ میں اس کو دیکھیں کہ جو home purchaser ہے یعنی کہ home buyer کو اس میں کس طرح سے کوئی رہت ملنے والی ہے تو ریرہ کی complaint درج ہونے پر عام طور پر جو home buyers کو دو طرح کے benefits اور رہت دی جاتی ہے پہلا تو کہ جو نقصان کی بھرپائی کے لیے with interest مواجہ ان کو دیا جائے گا یعنی کہ جو ان کا principal amount پی کیا تھا اس کے ساتھ ان کو interest پی کرنے کا اس میں provision ہے اور دوسرا اس میں گھر خریددار کے دورہ کیے گے پورے investment کو بیاج کے سہید واپسی پر دیا جائے گا یعنی کہ دن جو بھی انہوں نے home buyers کے دورہ کیے گے پورے investment یعنی جو بھی انہوں نے amount invest کیا تھا اس کو with interest کے ساتھ واپسی کیا جائے گا لیکن اس میں یہ دھیان دینا جوری ہے کہ اس act کے انڈر جو promoter کو کچھ کانونی provisions کو اولنگن کرنے کے لیے جرمانے کے ساتھ ساتھ کارواز کی یعنی کہ جیل کی سجابی دی جا سکتی ہے یعنی کہ اس ریرا کے انڈر یہ بھی provision ہے کہ اس میں جو promoter ہیں یعنی کہ جو اس میں آپ کا home buyers سے deal کرتے ہیں ان کو کانونی provisions کا کچھ follow نہ کرنے پر یا کسی بھی provisions کا یا agreement کا breach کرنے پر جرمانے کے ساتھ ساتھ ان کو جیل کی سجابی دی جا سکتی ہے یعنی کہ imprisonment کا بھی provision دیا گیا ہے اب اس میں ہم ریرا پہ کیوں جائیں کیونکہ دن کو ہمارے پاس option ہے کہ ہم consumer forum کو بھی approach کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی اگر ہمیں regarding home buyer اگر ہم ہیں اور کسی بھی promoter کے against یا buyer builder کے against action لینے چاہتے ہیں تو ہمارے پاس option تو ہوتا ہے کہ ہم consumer forum کو بھی approach کر سکتے ہیں اس کے بعد then state commission then national commission لیکن اس کے کیا کیا benefits ہیں کہ ہم ریرا پہ ہی کیوں جائیں تو آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا point ہے کہ جلد نپٹارا اور کم خرچیلا کرنے والا option ہے یعنی کہ باہر کسی بھی consumer forum میں اپنی complaint درج کروا سکتے ہیں لیکن ان کی جو problems کا جو نپٹارا ہونے میں یعنی کہ ان کی جو cases کو سونے جانے میں یا پھر ان کے سمسیہ کے نپٹارا ہونے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے اسی لئے جو problems کو تیجی سے اور آسانی سے نپٹانے کے لیے جو ریرا کو constitute کیا گیا ہے consumer forum سے الگ ریرا صرف real state کے معاملوں کو ہی دیکھتا ہے یعنی کہ consumer forum میں تو آپ مطلب جو اس میں بھی deficiency in service ہے اس طرح کے cases آپ کے consumer forum میں hurt کیے جائیں گے لیکن جو ریرا ہے وہ صرف آپ سے real estate کے جو معاملے ہیں یعنی کہ real estate سے home buyers کو جو بھی نقصان ہوا اور وہ کیسے ہو سکتا ہے builders کے دوارہ کوئی بھی plan میں construction plan میں changes کرنا parking slot ہو گیا construction سے related ہو گیا یا پھر floors کے یا پھر extra payment وصول کرنا کسی بھی کو approach کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک better option ہے وہ آپ کو جلد نفٹارہ اور کم خرچی نہ کرنے والا ایک سب سے اچھا option ہے اور اس act میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ complaint درج ہونے کے 60 days کے اندر اس کا جو problem کا solution کیا جائے گا that means اس act میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ شکایت درج ہونے کے 60 دنوں کے اندر اس کا سمہ دھان کیا جائے گا حالانکہ اگر جو ریرہ authority اس پیڑ میں اگر کوئی سمادھان یا solution کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی ہے تو اسے بائر کو ایک proper جو reason ہے کی ایسا نہ ہونے کا وہ جرور دینا ہوگا 60 days میں اس کو solution کیوں نہیں کیا گیا گیا اب اس میں دیکھتے ہوں کہ ہمارے personal suggestions ہیں تو وہ ہے کہ کوئی بھی گھر خریدار کو ریل estate سے جڑے معاملے میں ریرہ کے تحت ہی cases کو لڑنا چاہیے consumer form کو approach کرنے کے بجائے وہ اپنے state کی جو ریرہ authority ہے ان کو approach کریں کیونکہ یہ کم خرچیلہ اور کافی speedly process ہے دوسرا state راج ریرہ کے portal پر جو آپ کے authorized پریو جنا ہے یعنی جو بھی آپ کو facilities ہیں جانکاری آپ لبد ہوتی ہیں آپ جب اپنی states کی سائٹ پہ جائیں گے ریرہ کی تو آپ کو مل جائے گی اور ایک home buyer کے روپ میں آپ کو یہ decide کر لینا چاہیے کہ آپ جس بھی facilities میں گھر کھرید رہے کیونکہ ساری جو planning ہے یا پھر بات کریں ساری پریوج نا ہے وہ آپ ریرا 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 انڈر ریجسٹر ہے آپ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کسی بھی property کو purchase کرنے سے بہلے یا home buyer اور اس کے لابہ جو آپ state کا portal جو authorized real estate agents کی details available ہوتی ہے یعنی کہ states کی جو ریرا کی portal ہوگا جو authorized real estate agents ہوتے ہیں جو ویب site پہ اس پہ registered نہ ہو کیونکہ اکثر fraud کرنے کا purpose سے بھی آپ کو approach کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھنا کیا ہے کہ آپ ریرا کی سائٹ پہ جا کے پوری details دیکھنا جروری ہے جب آپ کوئی property purchase کرنے جا رہے ہیں as a home buyer تو ایسا صرف آپ سے basic information جو آپ سے ریرا کے regarding شیئر کی اس کے پورے provisions بھی آپ کو جلدی آپ کو پروائیڈ کروا جائیں گے لیکن اس کے دوستو ملتے ہیں جلدی vlog کے ساتھ ایک نئے topic کو لیکن